بلکل یہ ایک دلچسپ پرستطی ہو سکتی ہے چلیے شروع کرتے ہیں شام اور رانی ایک سکول کی کہانی پرستاونہ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوتی ہے جہاں شام نامک ایک گریب لڑکا رہتا تھا وہ گاؤں کے ستھانیے سکول میں پڑھائی کرتا تھا شام کے پریوار کی آرثک ستھیتی بہت ہی کمزور تھی لیکن اس کے مند میں بڑے سپنے تھے اس کے بلکل وپریت وہاں ایک اور لڑکی تھی جس کا نام رانی تھا رانی کے پتا ایک امیر ویعباری تھے اور ان کا پریوار گاؤں کا سب سے امیر پریوار تھا رانی ایک بہت ہی سندر اور سمردھ جیون جیتی تھی جس میں سبھی سوویدھائیں تھیں جو ایک بچے کو چاہیے سکول کی شروعات شام اور رانی دونوں ہی سکول کے پرتشتھت چھاتر تھے سکول کی شروعات میں ہی دونوں کا ملنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع ہو گیا شام کی اپنی غریبی اور رانی کی سمردھی کے بیچ ایک انوٹھا سمبند بن گیا دوستی کا آرمب رانی نے شام کی مدد کرنے کا نرنے کیا اور اسے اپنی سبھی سوویدھاؤں کے ساتھ ملا شام نے رانی کی اپکار کی مہتوہ کانکشا کو سمجھا اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا اس طرح ان کی دوستی اور ساتھی پنا دن پر دن بڑھتی گئی سنگھرش اور سفلتہ سکول کے دنوں میں شام اور رانی نے ساتھ مل کر کئی مشکلیں پار کی شام نے اپنے سپنوں کی پورتی کیلئے کڑی مہنت کی جبکہ رانی نے اپنی دوست کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا ہو کر اسے سمردھن دیا سماپن انت میں شام نے اپنے پریوار کی ستھی میں صدھار کیا اور اپنے سپنوں کو پورا کیا رانی نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دیا اور اسے اس کے لکشوں تک پہنچنے میں مدد کی یہ تھی شام اور رانی کی کہانی جو ساتھ مل کر ہر مشکل کو پار کر کے اپنے سپنوں کو پورا کیا یہ سکھ دیتی ہے کہ سفلتہ کے لیے ساتھ میں مل کر کام کرنا کتنا مہتوپورن ہے کیا آپ کو ایسا ہی ایک ویڈیو بنانا چاہ بلکل میں آپ کو اب اس کہانی کے بارے میں تھوڑی وسترت جانکاری دوں گا یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوتی ہے جہاں دو پرمک چرطر ہیں ایک گریب لڑکا شام اور ایک امیر لڑکی رانی شام کی آرثک ستھیتی بہت ہی کمزور ہوتی ہے لیکن اس کے من میں بڑے سپنے ہوتے ہیں وہ ہسکول میں پڑھائی کرتا ہے اور اس کا ساتھیپن اور سمرتھن اس کی رانی نامک سکھی سے ہوتا ہے جو ایک امیر پریوار سے ہوتی ہے اس کہانی کا سندیش ہے کہ سپھلتا کے لیے ساتھ میں مل کر کام کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا کتنا مہتوپون ہے یہ ایک پریرنا دائک کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم ساتھ مل کر کام کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں موسیقی